اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَالنَّجْمِ إِلَا هَوَا مَعْضَلَّ طَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيٌّ يُوحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَسَدَنَّا فَكَانَ طَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَا فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا كَذَ بَنْ فُؤَادُ مَا رَآ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عَنْدَ سِدْرَةٍ مُنْتَهَى عَنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَ السِدْرَةَ مَا يَغْشَا مَا ذَاغَ الْبَطَرُ وَمَا طَرَى ستارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق یعنی ہمارے نبی نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں اور نہ یہ خواہش نفس سے کچھ بولتی ہیں یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا یعنی جبرائیل نے جو طاقتور ہیں پھر وہ پوری طرح بیٹھے جبکہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھے پھر وہ قریب ہوئے پھر مزید نیچے آگئے تو وہ دو کمان کے فاصلے پر ہو گئے یا اس سے بھی کم پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو حکم بھیجا سو بھیجا جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو اور انہوں نے اس کو یعنی جبرائیل کو ایک اور بار بھی اترتے دیکھا ہے صدرت المنتحہ کے پاس اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی بحیث ہے جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی بہت شی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی افرأيتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى هلکم الزكر ولهم الانتا تلك اذا قسمت ضیذا انہی الا اسماء سمیتوها انتم وآباؤكم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان يتبعون انہا الظن وما تہوالانفس ولقد جاءہم من ربهم الہداء امل الانسان ما تمنہ فللہ الاخرہ والاولا بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسری مورتی یعنی منات کو مشرقو کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں یہ تو بہت ہی بے انصافی کی تقسیم ہوئی وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی یہ لوگ محض خیال و گمان اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے سو آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کی ہاتھ میں ہے وَكَمِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُونِي شَفَاعَتُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْزَنَ اللَّهُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْزَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ تَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِحْتَدَى اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی پائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند بھی کرے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو لڑکیوں کے نام سے موزوم کرتے ہیں حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں وہ صرف خیال و گمان پر چلتے ہیں جبکہ خیال و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا تو جو ہماری یاد سے رو گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو اس سے تم بھی مو پھیر لو ان کے علم کی یہی انتہا ہے تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا